جھوٹ سے صبر کرنا اب ایک اور حکایت ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بلبل کو خریدا یہ حکایت یہ مصنوی شریف میں بلانا جلال الدین رومی رحمت اللہ بلبل کو خریدا اور بلبل کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی آواز کا جو نا یہ عاشق ہو گیا بڑی آوازیں نکالتی تھی سارے لوگوں کو بلاتا اس کے بچے وغیرہ سارے کھین ایک دن توتہ اڑتے ہوئے بلبل کے پنجرے پہ آیا اور کچھ بات کی اور توتہ اڑ گیا اس کے بعد یہ بلبل آواز کرنا چھوڑ دی اب یہ بڑا پریشان ہوئا اب سلیمان علیہ السلام تو سب سے باتیں کرتے تھے اب یہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا عرض کیا ہے آسیدی اللہ کے نبی علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں نے بلبل لیا تھا سارا واقعہ بتایا توتہ آیا اس نے کچھ بولا اس کے بعد بلبل آواز ہی نہیں کر رہی سلیمان علیہ السلام نے کہا بلبل کو لے کے آو وہ پنجھ رہے کو بلبل کو لے کے گئے اب سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات جانتے تھے اب سلیمان علیہ السلام اس سے بات کر رہے ہیں کہ بلبل کو پوچھا کہ تم نے بات کرنا کیوں روک دیا بلبل کو پوچھا ہوں کہ تم نے بات کرنا کیوں روک دیا ہے تو بلبل جواب دیتی ہے کہ میں اصل جو بات کرتی تھی جو ان کو گیت نظر آتے تھے بڑی اچھی آواز نظر آتے تھے وہ گیت نہیں تھے وہ کوئی اچھی آواز نہیں تھی میں اپنے بچوں سے اور اپنے وطن سے دور ہونے پر روتی تھی وہ میری تکلیف تھی وہ میرا رونا تھا تو میں اپنا رونا اپنی تکلیف اپنا غم ظاہر کرتی تھی اور یہ لوگ مزے اٹھاتے تھے بلبل کی تکلیف بلبل کا غم لوگوں کے لئے کیا بن گیا وہ مزے بن گیا تو توتہ آکے مجھے کہتا ہے اپنے غموں پر صبر کر اپنے غموں کو دوسروں پر اظہار نہیں کر اور تو اس خید خانے سے آزاد ہو جائے گی اگر تو صبر کر لے گی اپنے غموں پر تو اللہ تعالیٰ تجھے اس خید خانے سے آزاد کر دے گی جب یہ بات سنائی سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی صبر کی دعوت دینے والے آپ نے کہا یہ تو بات بڑی زبدہ سے اس کو بلائے مالک کو مالک کو بلا کر بولے یہ بلبل ابھی کبھی بھی نہیں بولے گی اب نہیں بولے گی جب بلبل بولے گی نہیں تو میں رکھ کے کیا کروں گا میں اس کی بات سننے کیلئے رکھاتا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں اب اس نے آزاد کر دیتا ہوں اب وہ بلبل اڑ کے اب جو ہےنا اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے کیا کریے پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے انڈے سے پیدا کیا بلبل سنا رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سنو رہے ہیں پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے انڈے سے پیدا کیا پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے انہ سکھا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے صبر کی بدولت اس خید خانے سے آزادی دلا دی تو اب یہ حکایت لکھے منا جلال الدین دومی فرماتے ہیں کہ بندہ جو اپنی پریشانیاں مصیبتیں دوسروں کے سامنے بولتا ہے وہ دوسروں کے لیے گیت ہے وہ وہ دوسروں کے لیے مزے ہیں وہ اور جو یہ مزے ہیں یہ مزوں کی وجہ سے ہم دنیا کی بھی خید میں ہو گئے ہیں نفس کی خید میں بھی ہو گئے ہیں شیطان کی خید میں بھی ہو گئے ہیں پریشانیوں کی مصیبتوں کے خید میں تو آپ یہ حکایت بتاتے ہیں کہ بندہ اپنی مصیبتیں اپنی جو اینا پریشانیاں دوسروں کے سامنے نہ بولیں اپنے رب تعالیٰ کے حوالے کریں جب بندہ صبر کرے گا آپ کوئی پریشانی آئی اب نہیں بولنا گل بل بولے گی تو گیت لگے گا گیت لگے گا تو بھی خید میں رہی اگر ہم بولیں گے میں ایسا ہو گیا لڑ گیا برباد ہو گیا اب پھر فز گئے ایک گئی دوسری آئے گی دوسری گئی تسری آئے گی اب بندے نے کیا کرنا ہے وہ بند کرنا ہے اب کیا کرنا ہے معاملہ کیا کرنا ہے اللہ کی حوالے آئیے صبریں حضور قصص سخلے نزیتون کے فرمائے اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اپنے دل سے اسباب کو نکال اسباب کو نکال تب کیا ہوگا اللہ کی رحمت آئے گی اور یہ مصیبت سے آزاد ہو جائے اللہ کی رحمت آئے گی